ہلو دوستو آپ لوگ کا میری چینل پہ بہت بہت ساغت ہے دوستو آج میں آپ لوگ کے سامنے بتانے جارہی ہوں کہ کیسے آپ موٹا کاجل اور آئی لینر لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی بہت لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں جو کاجل اچھے سے لگانے نہیں آتا ہے موٹا کاجل نہیں لگانے آتا ہے اور نہ ہی اسے آئی لینر لگانے آتا ہے تو آج میں بتانے جارہی ہوں کہ آپ کاجل سے ہی کیسے اپنے موٹا کاجل لگا سکتے ہیں اور اسی سے پھر میں آئی لرن لگانے کے لیے بھی اچھی سے سکھاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں کرنس کچن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے میرے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرپشن بلکل فری ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ میرا میں نے لیکمے کا یہ دیکھیں لیکمے کا یہ ہے میں نے کاجل لیا ہوا ہے اور اس کا سی میرے پاس ہے بلو شیڈ میں بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شیڈ میں دیکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں بلو شیڈ ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ کاجل لینا ہے تو اس کا میں لنک دونوں کا دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ لے لیجئے گا یہ میرا بلیک ہے بولڈ بلیک آئیکونی کاجل ہے یہ دیکھیں اس اس میں آپ کو کاجل لگانے کے لیے سکھا رہی ہیں تو آپ کو کاجل لگانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آنکھوں کے اندر والے بھاگ میں یہاں پہ لگانا پڑتا ہے میں آئینے میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو دوستہ آپ دیکھتے رہیے یہ دیکھیں ہمارا اوپر لگ چکا ہے اس کو نیچے جو ہے موٹا کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے نیچے سے لگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو بال ہوتا ہے لیشز جو ہوتا ہے اس کے نیچے سے آپ کو رکھ کر کے لگانا ہوتا ہے آپ کو جتنا بھی موٹا کرنا ہے اس حساب سے آپ موٹا کر سکتے ہیں تو سیو اس والے آئیز میں بھی کرتی ہوں میں سب سے پہلے اندر کی اور دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کاجل لگائیں تو یہ کاجل کا یہ جو آگے کا پارٹ ہوتا ہے وہ زیادہ نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ نکلا ہوا رہے گا تو وہ پھر ٹوٹ جائے گا اس کا جو لیڈ ہوتا ہے یہ زیادہ نہ نکالے نہیں تو پھر یہ ٹوٹ جائے گا اس پر اس کا دھیان رکھیا ہے اس والے آئیز میں لگا رہی ہوں پہلے اندر کیوں اور پھر اس سے موٹا کرنے کے لیے آپ لیسز کے جسٹ نیچے لگانا ہے آپ کو جتنا بھی موٹا کرنا ہے موٹا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لگ چکا ہے میرا تو اسے ہم تھوڑا سا مرز کر لیتے ہیں مرز کرنے کے لیے یہ دیکھیں برش ہے یہ آئی لینر کا برش ہے تو یہ دیکھیں میرا یہ میرا ویگا کا آئی لینر برش ہے یہ میرا ویگا کا آئی لینر لیڈ ہے یہ دیکھیں برش ہے تو اسی کی ساہتہ سے ہم میں مرز کر دوں گی جو ہم نے کاجل لگایا ہے اس کو اچھے سے مرز کر دوں گی مرز کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ نیچے ہے اس کو اچھے سے ایسے کی جائے گا تو سارا اچھے سے مرز ہو جائے گا مرز کرنے کے لیے تو اسے میں اب لائنر لگا رہی ہوں لائنر لگانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے دوسرا کاجل لیا ہے سیم کاجل کا بھی یوز کر سکتے ہیں میبلین کا ہے ساری فوکس نہیں ہو پا رہا میبلین کا کاجل ہے تو اس سے کرنا کیا ہے اس سے تھوڑا سا آپ اس میں لگائیے اور پھر ہاتھ یہاں پہ ہونا چاہیے ایسے کر کے آپ کو لگانا ہے تو اس طرح سے لگائیں پل کے نا جب کے کتنا بھی آپ موٹا کر سکتے ہیں بار بار اس میں برش میں لگاتے ہوئے آپ کا جو لگا سکتے ہیں لائنر لگا سکتے ہیں موسیقی 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 ڈاللے ہیں مجھے اور تھوڑا سا موٹا کرنا ہے تو اب اور تھوڑا سا موٹا کر سکتے ہیں موسیقی دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو آپ کو موٹا پتلا جتنا بھی رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے موٹا پتلا رکھ سکتے اگر موٹا بنانا ہے آپ کو تھوڑا سا اور اوپر کریے گا پھر یہ موٹا ہو جائے گا موسیقی 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 دیکھیں دوستو کیسا رکھ رہا ہے میرا موٹا سا کاجل اور آئی لینر کاجل کی ساہتہ سے بہت ہی آسان ہے لگانا اسے دیکھ لیجی آپ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی کاجل کی ساہتہ سے لائنر اور موٹا کاجل لگانا سیکھ گئے ہیں بہت ہی آسان ہے لائنر کی ساہتہ سے بھی آپ ایسے ہی لگا سکتے ہیں آئی لائنر لیکن اگر آپ کے پاس آئی لائنر نہیں ہے تو آپ کاجل کی ساہتہ سے بھی لگا سکتے ہیں کاجل اور لائنر دونوں ہی تو ان سب کا لینک میں یہ میرا لیکنے کا ہے اس کا کاجل کا لینک پلس یہ برش کا لینک اور پلس میبلین کے یہ کاجل کا لینک میں آپ لوگ سے دسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گے آپ آن لائن کھائی سکتے ہیں وہاں سے ڈائریک جا کر کے تو بتائیے کہ میرا یہ کاجل جو لگا ہے وہ اچھا لگا ہے یا نہیں لگا ہے اور کچھ سدھارنے کی ضرورت ہے تو اور کوئی اور بھی کسی طرح کا ہوگا دیمانڈ آپ کا تو جرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ اور بھی کچھ آپ لوگ کو میں بتاؤں کچھ اگلا ویڈیو میں لے کر کے آؤں تو کمنٹ کر کے بتائیے تو میں اگلے ویڈیو میں جرور میں آپ لوگ کے سامنے لے کر کے آؤں گی دوستو تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا آپ کے دیلی روز مرہ لائف میں جو خاص اپنے کاللز گلز ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ویڈیو ہوگا تو امید کرتی ہوں فرینڈز کہ آپ کو اچھا لوگا ہوگا اور کمنٹ کر کے جرور اپنے انوہب کو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تو ملتی ہوں ایک ایسے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں take care bye bye